اگر آپ چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ابھی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کریں اور رہیں باخبر اپ ڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں کہ بہیر عرب میں انتہائی شدید سمندری طوفان بیپرجوائی کی شدت برقرار ہے جس کے باعث تیرہ جون کی راج سے سندھ مکران کی ساحلی پٹی پر تیز ہواں اور موسلا دھار بارش کا امکان ہے محکمہ موسمیات کے مطابق سمندری طوفان بارہ گھنٹوں سے شمال اور شمال مشرق کے جانب بڑھ رہا ہے جبکہ سمندری طوفان کراچے کے جنوب سے گیارہ سو بیس کلومیٹر دور ہے طوفان کے مرکز کے گرد ہواں کی رفتار ایک سو تیس سے ایک سو پچاس کلومیٹر فی گھنٹہ ہے آپ کو بتائیں بین لقوامی موڈلز طوفان کے ٹریک کے حوالے سے بے یقینی کا شکار ہیں کچھ موڈلز طوفان کا رخ امان اور پاکستان کے مغربی ساحلی علاقوں کی جانب دکھا رہے ہیں جبکہ کچھ موڈلز اس کا رخ بھارتی گجرات اور سندھ کی ساحلی پٹی کی جانب دکھا رہے ہیں آپ کو یہاں پر یہ بھی بتائیں کہ آئندہ دو روز طوفان شمال اور شمال مشرق کے جانب بہتا رہے گا جبکہ سمندری طوفان کی بہیر عرب میں موجودگی تک سمندر میں شدید تغیانی کی کیفیت رہے گی محکمہ موسمیات کے جانب سے ماہی گیروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ بارہ جون سے سمندری طوفان کی موجودگی تک کھلے سمندر میں نہ جائیں محکمہ موسمیات کا سائیکلون وارننگ سسٹرم کو مونیٹر کر رہا ہے آپ کو اس کے ساتھ یہ بھی بتائیں کہ عالمی ماہر موسمیات جیسن نکالس کے مطابق طوفان بپرجوائے شمال کی جانب بڑھ رہا ہے روہ ہفتے تک یہ طوفان شدت برقرار رکھے گا انہوں نے بتایا کہ طوفان سے بھارتی گجرات اور پاکستان کے جنوبی ساحلی علاقوں کو خطرہ نظر آ رہا ہے اس کے علاوہ عالمی ماہر موسمیات جیسن نکالس کا یہ بھی بتانا ہے کہ امان پر سمندری طوفان کے اثرات کو مکمل طور پر مسترد نہیں کیا جا سکتا